آج ہم نے کلیجی مسالہ تیار کیا ہے بہت ہی اچھے انداز میں بہت سادہ طریقے سے تو کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجی اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیپ آپ نے نہیں کرنا بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور اپنے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے فیملی میمبر کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ نے فیڈبیک میں بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو چلیے تیار کرتے ہیں کلیجی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے یہ ہے مرگی کی کلیجی تو آج میں مرگی کی کلیجی بنا رہی ہوں سالن میں ساتھ میں اس کے دل میں ہیں سالوں کو دھولیا ہے یہاں پر میں نے چار کھانے کے چمچ گھی ڈالا ہے گرم ہو گیا ہے دو عدد پیاس درمیانے سے اس کی گرینڈر میں ڈال کر میں نے اس کو پیس لیا ہے بسم اللہ الرحیم ٹھیک ہے یہ دال لیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے ہلکا سا براؤن پیسٹ کو براؤن کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو چلیے جب یہ براؤن ہوتا ہے تو ملتے ہیں پیاس دیکھیں جی رنگت بدل گیا ہے پیاس براؤن ہو کے ہے گھی بھی چھوڑنے لگے اب یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیسے ندر کا پیسٹ بسم اللہ الرحیم شامل کرتی ہوں یہ پانی کے بغیر کیسا ہوا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے تھوڑا سا چلا کر اسے تو پھر اگلا سٹیپ دے جائیں گے ہم کھالیا ہے جیس کو اب ہم یہاں پر جو ہمارے پاس کلیجی اور دین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھون لیتے ہیں اس کو بھون لیتے ہیں فریم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے شروع شروع میں یہ بہت نازک ہوتی ہے ٹوٹ سکتی ہے آپ جانبے چھوڑا جائیں وہ دھیان سے ماریں اور جیسی اس کو گرمائش پہنچے گی یہ کلیجی جو ہے یہ ہارڈ ہونا شروع ہوجاتی ہے تو ابھی دیکھیں اب یہ تیار سے چھوڑا جاری ہوں اور اس کی رنگت بزلتی جا رہی ہے تھوڑی در کے بعد یہ خود بخود ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی کھوڑا سب بھولتے ہیں پھر ملتی ہوں آپ سے جس کو بھولے ہیں اب یہاں پر میرے پاس دو ادر درمیانے سائز کی ملتی ٹماٹر کا پیسٹ ہے دو ادر درمیانے ہیم میں نے اس میں ڈال دیا بھولیں گے ساتھ ساتھ اب مسالہ جات کی طرف آجاتے ہیں مسالہ جو ہیں وہ حضر زائی کا میں نے نمک لیا ہے ایک چاہ کا چمچ تھوڑا سے زیرہ ادھی چاہ کا چمچ لے لیں ایک چاہ کا چمچ لال میرش کا پاورڈ آپ اپنی مرزی سے لے لیں ادھی چاہ کا چمچ حلدی پاورڈ ہے ادھی چاہ کا چمچ میں نے کسوری مہتھی لی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ایک چاہ کا چمچ ادھڑا میرش کا اللیا ہے میں نے اور یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کے دھیمے دھیمے سے بھنائی کرتے جائیں گے مسالہ جی دیکھیں الحمدللہ اچھا سب بھن گیا ہے یہ دیکھیں اب میں یہاں پر ڈالوں گی مسالہ جی الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ بھن چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں تقریباً آدھا کپ پانی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تاکہ اس کی بوٹیاں جو ہے وہ مزید گل جائیں اور اس کی ہمیں تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پانی شامل کیا ہے اور اس میں دو عدد کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالیں گے تاکہ ہمیں ہری مرچ جو ہے وہ کھڑی کھڑی سی ملیں آدھی چاہے کے چمچ پسا ہوا گرہ مسالہ مکس جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو ڈھکٹ کر کے دمپر لگا دیں گے چار پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ڈھکٹ کھولا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا کلیجی مسالہ جو ہے وہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہر ویڈیو کا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے تو اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ